اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائیت پاکستان اس وی سپیک عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئمن حقیقی آزادی مارچ جو پی ٹی آئی کے ہے اس کو اڈریس کر رہے ہیں انہوں نے اب تک جو باتیں کی ہیں اس میں بیسکلی انہوں نے ریکال کی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کے ساتھ جاتی ہوئی پھر انہوں نے کہا جو ان کی حکومت کی پرفارمنس تھی اور انہوں نے یہ شکایت پھر سے دھورائی کہ میری یہ پرفارمنس اکنومک اتنی اچھی تھی انہوں نے فگرز کوٹ کیا اور انہوں نے کہا اکنومک سروے نے بھی یہ کہا ہے ہمار ایک سپورٹ بڑے سو انسو فوجو وہ بات ہمیشہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا پھر نکالنے کی کیا وجہ تھی اس کے نتیجے میں جو تباہی آئی ان کے کہنے کے مطابق اقتصادی انہوں نے کہا کہ کوئی جواز نہیں بنتا تھا انہوں نے کہا کہ یہ غیر ملکی سازش کی وجہ سے مجھے نکالا گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ جو مجھے تین لوگوں نے میرے پر قاتلانہ مبینا طور پر ان لوگوں نے جو قاتلانہ حملہ کیا کہہ رہے ہیں وہ تینوں کے تینوں اس وقت موجود ہیں اپنی پوزیشنز آف پاور میں آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے پرائیمنسٹر صاحب کا نام لیا انہوں نے انٹیریمنسٹر صاحب کا نام لیا اور آئی ایس آئی کے جو ڈی جی سی ہیں ان کا نام لیا تو انہوں نے کہا یہ سب ادھر ہیں اور مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ مت جائیں آج اور کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں میں جاؤں گا ضرور اور انہوں نے کہا کہ درنے کی ضرورت نہیں ہے انسان درتا ہے تو پھر بڑے کام نہیں کرتا موت سے درنے کی ضرورت نہیں ہم بھی آج گئے تھے ناظرین ادھ ادھر دیکھنے کے لیے کچھ گھنٹے پہلے کے کیا صورتحالے بہت ڈھیروں بسیں اور ہم نے گاڑیاں واریاں دیکھیں لائنیں لگی ہوئی تھی لیکن زیادہ ہم آگے تک نہیں جا سکے لیکن کافی جگہ سے روڈ بلوک تھا اور ٹائمن تھا پروگرام کے لیے واپس آنا تھا تو یقینی طور پہ جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں مجمع ہے بڑا مجمع ہے اور یہ بھی کہنا درست ہوگا مجمع کو دیکھ کے ہمارے پاس کوئی فیکٹس فگرز نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ان کے جو سپورٹ ہے وہ ابھی تک انٹریکٹ ہے آج کی جو ہے یہ ریلی جہاں عمران خان صاحب اپنے زخمی حالت میں پہنچے اور آج انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے چار چھے مہینے لگیں گے مجھے بالکل صحت یاب ہونے کے لیے تو اس سب کے باوجود وہ آج یہاں آئے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ کیا کہنے آئے ہیں لوگوں کو کیا کہیں گے جو لوگ آئے ہیں یہاں ہم نے ان سے بات بھی کی جو لاہور سے چل رہے تھے ان سے بھی ہم نے پوچھا انہوں نے کہا جی جو کہیں گے ہمارے لیڈر ہم کریں گے اگر دھنہ دیں گے تو ہم ادھر بیٹھے رہیں گے اگر بات کر کے ہمیں بھیج دیں گے تو ہم واپس آ جائیں گے تو we still don't have a clue ابھی تک نہیں clear کہ عمران خان صاحب کیا اس وقت demand کرنا چاہ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور یہ جو دہرارے سب باتیں یہ شاید یہ بھی کہنا میرا خیال ہے ضروری ہے کہ عمران خان سے پہلے جو بات چیت کی ہے ان کے مختلف لیڈران نے اس میں اسد عمر صاحب نے یہ یقینا کہا کہ ہمیں عدلیہ سے شکایت ہیں انصاف کے دروازے بند ہیں ہمارے لیے لگتا ہے میں انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ایف آئی آرز ہیں وہ بھی تک نہیں کٹے جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا میان خان صاحب پر ہم نہیں کٹوا پائے جو کہ ہم چاہتے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ سواتی صاحب آئے سرنٹر سواتی صاحب انہوں نے بھی شکایت کی اور انہوں نے بہت بھرپور شکایت کی اور انہوں نے کہا کہ جو ایجنسیز کرتی ہیں جو ظلم کرتی ہیں اور وہ ہونا نہیں چاہیے اس کو ہم روکیں گے بہرحال تو جیسے ہم نے کہا کہ جو ملین ڈالر قویسچن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہیں گے کیا ہم جیسے جیسے ہمیں خبر ملتی رہے گے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے فیل وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے ناظرین آسمہ شرازی صاحبہ دوز اینکر رائٹر کالنے سب تو کتاب بھی آپ کی آ رہی ہے آسمہ مبارک ہو ہوسٹ نے اپنا پروگرام کرتی ہے فیصلہ آپ کا تینکیو فور جو ناظرین ماریا میمن صاحبہ نے ہمیں جوائن کی ہے پروگرام ہوسٹ ہے سوال یہ ہے یہ بھی لکھتی ہے انیلیسٹ اور جرنلیسٹ ہے ویلکم ٹو در شو ماریا میرا خیال ہے پہلی دفاعی ہے ہمارے شو میں جی آسمہ شرازی صاحبہ تو پھر یہ حقیقی مارچ کا وہ دن آن کھڑا ہوا جس کا انتظار تھا کیا آپ دیکھ رہی ہیں عمران خان صاحب ابھی تو پتا چلے گا کیا کہتے ہیں اب یہ سارا جو آج کا ایک سیاسی منظر نام ہے خاص طور پر اس کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں جی بہت کل اب اچھا جلسہ ہے عمران خان صاحب کا اور ہمیشہ اچھا ہوتا ہے ان کا جلسہ ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور نمبرز میٹر بھی نہیں کرتے اب یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کہیں گے کیا اور وہ کہہ کیا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے نیرٹیو جو ہیں ان کے پیچھے رہے ہیں اور آج بھی جو اب پروگرام شروع ہونے سے پہلے تک ہم نے بات سنی تو انہوں نے کہا کہ بچایا کیوں نہیں ان کی حکومت کو اور گرنے کیوں دیا اور کرپ لوگوں کا ساتھ کیوں دیا وغیرہ وغیرہ اور ایک آنمی بہت اچھی کام کر رہی تھی اس طرح کی ساری چیزیں انہوں نے کہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک ان کا بیانیاں ہوگا کہ انہوں نے دھرنا دینا ہے جلسہ کرنا ہے واپس چلے جانا ہے آگے ان کا کیا لائے عمل ہے حکومت سے بات کرنی ہے کی نہیں کرنی ہے میں خیال ہے اب وہ میٹر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو جو ہے وہ کیا اختیار کرتے ہیں اس کے اوپر آل آئیز ہیں کہ پہلے بھی وہ جیسے بات کرتے رہے مختلف جنرلوں کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتے رہے ہیں کھل کے بات کرتے رہے ہیں اب آج وہ جو ہے وہ کس طرح سے اپنا نیریٹیو آگے بڑھائیں گے یہ امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا باقی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک بری ان کی ظاہر ہے صورتحال تھی جس طرح سے وہ چل کے آئے یا جو بھی ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ان کا انتظار بھی کیا ہے لوگ ان کو سننا بھی چاہتے ہیں لیکن اب پولٹیکل سروائیول جو ہے وہ میں خیال ہے سڑکوں سے زیادہ پولٹیکس کے اندر ہے اور وہ اتجاج کی سیاست کا کو اب مسترد کریں گے پارلیمان کی طرف آئیں گے ڈائیلوگ کی طرف بڑھیں گے وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اے پولٹیکل نہ رہے بلکہ ان کو انتخابات کی ڈیٹ دے کے دے جو کہ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے حکومت کے پاس ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اندر وہ آتے ہیں تو اس معاملے کی اوپر آگے بات جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے لیکن دیکھا جائے تو ایک آرمی چیف کی تیناتی کی حوالے سے ان کا جو یہ مارچ تھا وہ تو تیناتی تو ان کے ہاتھ میں نہیں آئی ٹھیک اچھا جی ماریہ آپ کیسے دیکھتی ہیں نمبرز بھی ہیں لیکن ابھی تک پتہ نہیں امنان خان صاحب کہیں گے کیا اور ان کا جو کہنا ہے جو ڈیمانڈ کرنا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور ان نمبرز کی کیا اہمیت ہے میرے خانے جو سمری کے حوالے سے صدر صاحب لاہور گئے ہے اس کے بعد سے جو پاکسہ طریقہ انصاف نے ایک پوزیشن اپنائی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ آگے جو نئی اسٹیبلشمنٹ آ رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے ایک آلیف برانچ انہوں نے یہ ہانڈ آؤٹ کی ہے اور وہ ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے تعلقات اس نئے رجیم کے ساتھ اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پاپولارٹی ہو بھی تب بھی آپ کو سب کے ساتھ بنا کے چلنی پڑتی ہیں تب ہی ایوانوں تک جو ہے رسائب ہوتے ہیں اس ملک کی حقیقت ہے اگر کوئی یہ کہے کہ وہ بھرپور طور پر صرف عوامی تاتف سے آیا ہے تو میرا خانہ ہے اب اس کی گنجائش بہت کم ہے پاکستانی سیاست میں کہیں نہ کہیں آپ کو ساتھ مل کے اپنی پاپولارٹی کے ہوتے ہوئے بھی ٹیبل پر ڈیلز کٹ کرنی پڑتی ہیں اور وہ یہی اس ملک کا علمی آئے کہ سیاسی جماعتیں اپنے ووٹ پر اتنا ریلائی نہیں کرتی جو کہ اس کو کرنا چاہیے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو دیکھیں تو ٹیکٹکل ہی انہوں نے اپنے بہت سارے گولز مس کی ہیں وہ ایک ارلی ایلیکشن چاہتے تھے نہیں ہو پایا وہ اس آرمی چیف کی تائین آتی موجودہ جو حکومت ہے وہ نہ کرتی یہ بھی ان کا گول تھا نہیں ہو پایا لیکن اس کے ساتھ اگر منگرونی طور پر دیکھیں تو ان کے بہت زیادہ پارٹی کے دھانچے اور پارٹی کی اندر ایک نئی روح بھوکنے کے حوالے سے بہت سارے گینز بھی ہیں اور یہ پاپولارٹی اور یہ گینز اور خاص طور پر وہ جو جو جوانٹ کونسٹیچونسی ہیں جہاں پر اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان طریقہ انصاف کی جو چاہنے والے ہیں وہ ان کے ایک سیملر ایک ووٹ بینک ہیں اس پہ بھی خان صاحب بڑے ہی کامیابی سے اپنا بیانیاں سیل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور یہی پروبلم ساتھ اٹھ مہینے سے اگر ہم دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کو درپیش آ رہی اس کی وجہ سے متعدد پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں آخر دن کا جو خطاب ہے اس میں بھی اس ایشو کو ایڈویس کر کے گئے ساوہ کامیچی سو یہ ٹیکٹیکل لیولز پہ یس بہت سارے جو گولز پیٹی آئین اپنے سیاسی طور پہ سیٹ کیے تھے وہ ان سے مس ہوئے ہیں اب یہاں سے آگے ہوگر الیکشن بھی چاہیں گے تو بھی جو ان کا چھے آٹھ ماہ کا پلان تھا اس کو وہ اپنی پاپولارٹی کو سیاسی گینز میں کنورٹ نہیں کر پائیں بہت ہی سیڈ داٹھ یہ اگر میں بات کہوں کہ بہت کرنٹ ہے اندر نیت نیشلے لیول پہ جب بھی الیکشن ہوگا یہ جو خان صاحب نے سات آٹھ مہینے کے اندر انویسمنٹ کی ہے آپ اس سے اگری کریں نہ اگری کریں ان کے بیانی کو جو لوگ مانتے ہیں وہ مانیں گے جو نہیں مانتے جو کہتے ہیں یہ ایک جھوٹ تھا وہ بھی ایک پوائنٹ آف یو ہے لیکن جو اس وقت خان صاحب یہ پوری مومنٹ چلا رہے ہیں مجھے لگتا ہے آنے والے الیکشن میں this is going to pay off سو پی ٹی آئی کے یہ دو مختلف اس دوران جو گینز مجھے فیل حال نظر ہی آتا ہے کہ پی ٹی آئی یہاں گھر ہیں فیل حال نظر آتا ہے پی ٹی آئی یہاں کھڑی ہے یہاں کھڑی ہے ہاں نہیں بڑی انٹریسٹنگ دو باتیں آپ نے اٹھائیں آسما ایک تو یہ ماریا کہہ رہی ہے کہ جو عوامی طاقت ہے وہ کافی نہیں ہے آپ نے لوگوں سے بنا کے اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے بھی رکھنی ہے اور دوسرا جو پوائنٹ ان کا کہ جوائنٹ کنسٹیٹوئنسی بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ ایک وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب اور فوج جو ہیں ان کی ایک common basically ایک کنسٹیٹوئنسی ہے but and i think ماریا is making an important point جہاں تک عوامی اس کا تعلق ہے کہ عوامی جو support ہے وہ کافی نہیں ہے ابھی ہم جہاں اس وقت کھڑے ہیں تو اس وقت تو clearly elections کی طرف اگر ہم جائیں تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ نئی establishment عمران خان صاحب کو early election دے سکتی ہے ماریا آپ کے پاس میں اس سوال کے ساتھ آوں گی میں چاہوں گی کہ آسمان اس کو پہلے address کریں can this establishment make sure کہ یہ early elections ہو؟ کس بنیاد پہ؟ نہیں نہیں میں بیسے میں کہہ رہی ہوں کہ کس بنیاد پہ میں کہہ رہی ہوں کس بنیاد پہ نئی establishment کہے گی کہ عمران خان صاحب کو election دے دیا جائے عمران خان صاحب power show جو long march کا تھا وہ کرنے میں ناکام ہو گئے عمران خان صاحب تیناتی کے اوپر pressurize کر رہے تھے مطالبے دے رہے تھے تجاویز پیش کر رہے تھے extensions کی باتیں کر رہے تھے باقی باتیں کر رہے تھے وہ کرنے میں ناکام ہو گئے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جتنے بھی وہ مطالبے لے کے چلے تھے وہ ان میں سے ایک مطالبہ بھی وہ اس پہ کامیاب نہیں ہوئے اور یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ سارے مطالبے اس establishment کے ساتھ کر رہے تھے جو ان کو لے کے آئی تھے بہت ان کی اور وہ establishment جو تھی اس کے کندوں کے اوپر عمران خان صاحب کا بوجھ تھا وہ ایک بیگج ساتھ لے کے آئے تھے اب وہ establishment گھر چلی گئی ہے تو اب عمران خان صاحب جو ہے اس نئی establishment جو کہ جس کی سلیٹ صاف ہے جس کے اوپر کوئی بیگج نہیں ہے جس کے اوپر کوئی جس کا کوئی بوجھ نہیں ہے وہ عمران خان صاحب کی کس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کے مطالبات کو تسلیم کریں گے اور سچی بات ہے کہ ٹھیک ہے یہ جلسے جلسے دھرنے دھرنے سب اچھا ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے عمران خان صاحب کے دور میں مولانا فضل الرحمن کرتے رہے ہیں پی ایم ایل این کرتی رہی ہے پاپولیریٹی جو ہے اس کی میئرمنٹ صرف اور صرف انتخابات سے ہوتی ہے جو سٹریٹ پاور ہے اس کا بھی اندازہ اسی میں ہوتا ہے کہ وہ ووٹ کتنے لیتے ہیں اور عمران خان صاحب نے لیے ہیں ووٹ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں تو اب اسٹیبلشمنٹ کی کس بات سے مروب ہو کے وہ کہے گی کہ آئیے ہم عمران خان صاحب آپ کی بات مان لیتے ہیں اور آپ کو ہم مارچ اپریل میں جو آپ کی خواہش ہے اس کے مطابق انتخابات دے دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو پاکستان کی ایکنومک پوزیشن ہے وہ بھی اور پاکستان کی جو پولٹیکل پاور ہے جو کہ دوسری طرف ہے اور وہ چپ کر کے بھی بیٹھی ہوئی ہے اس کے پاس بھی سٹریٹ پاور ہو سکتی ہے وہ بھی نو یا تیرہ جماعتیں ہیں جو تیرہ کہتے ہیں نو جماعتیں ہیں اور نو جماعتوں کا بھی ووٹ بینک ہے اور نو جماعتوں میں بھی سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں آپ کی جو ایتھنک جماعتیں سب کی سب جماعتیں اس کے اندر شامل ہیں تو ابھی تو ون سائیڈ آف دی سٹوری ہے کہ عمران خان سڑکوں پہ ہے اور اگر دوسری سائیڈ آف دی سٹوری دیکھیں تو وہاں پہ بھی بھی پاور جو ہے وہ میٹر کرتی ہے آخر وہ بھی ووٹ لے کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اسٹیبشمنٹ اس بات کے اوپر یا اور اسٹیبشمنٹ ایک اکیلی پاور بھی نہیں ہے اس وقت پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اس وقت اقتدار میں وہ بھی پاور ہیں اور آپ نے دیکھا کہ تیاناتی کے معاملے کے اوپر عمران خان صاحب نے کس حد تک پریشرائز کیا جو زبان استعمال کی جس طرح سے ملائن کرنے کی کوشش کی الزامات لگائے اور اس کے باوجود ان کے ہاتھ میں اگر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری پارٹ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہیں اور ان کے ایلائز ہیں ان کے پاس بھی ایک پاور ہے جو کہ کامیاب ہوئی ہے اور اپنی مرضی کی تیاناتی انہوں نے کی ہے ٹھیک ٹھیک اچھا یہ بتائیے گا ماریا کہ یہ جو ابھی اپنے بات کہی میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ایک ویلیڈ پوائنٹ ریز کیا ہے اس پہ آسمہ کا تو خیال ہے کہ اسٹیبشمنٹ نہیں کچھ کر پائے گی میرے بھی ذہن میں یہی سوال ہے کہ جو نیا جلدی الیکشن کی بات ہے وہ تو جیسے کل رانہ سنواللہ صاحب نے کہا جی آئیں بیٹھیں بات کریں تو اس پہ بات کریں گے اور اساق ڈار صاحب نے بھی کل ہمارے پروگرام میں یہی کہا انہوں نے کہا جی ہر چیز پہ بات کرنے کو تیار ہیں تو ہم نے کہا الیکشن پہ انہوں نے کہا ہر چیز پہ but don't tell us کہ ہمیں آپ پہلے سے کہیں کہ جی جلدی الیکشن کروائیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب اگر اڈریس کریں گے directly یا indirectly نئی اسٹیبشمنٹ کو تو ماریا پھر حاصل ان کو کیا ہے ہمیں لگتا یہ دیکھیں street power مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے ان کی i think definitely زیادہ ہے اور کہاں تھا کہ وہ نکلیں گے اور گر جائیں گے ختم ہو جائیں گے but he's managed to sustain himself تو سوال یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ ہے لیکن نئی الیکشنز تو کیا نئی اسٹیبشمنٹ کیا دے سکتی ہے عمران خان صاحب کو نئی اسٹیبشمنٹ کے پاس یہ leverage جو 29 تاریخ کے بعد خان صاحب کا کم ہوا ہے اور جو نئی آنے والی اسٹیبشمنٹ ہے اس کا بڑھا ہے اور اسی لئے ہم نے دیکھا کہ اس مہینے میں بھرپور ایڑی چوٹی کا زور ہر طرف سے لگایا گیا ایک اور بات بھی یہاں نسیم صاحبہ میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے ہے کہ اسٹیبشمنٹ کی جو یکسوئی رہی ہے اس سے پہلے باقی political players کے معاملے میں وہ یکسوئی یہاں نہیں تھی اگر وہاں پہ اسی طریقے سے بھرپور سوے same page کے اوپر ہوتا اور یہ تیہ کیا لیا جاتا کہ عمران خان صاحب کو اس موقع پہ push back کرنا ہے تو شاید خان صاحب اتنا آگے آنا پاتے بھی بہت اس ملکی مسلمہ کی قطع ہے تو چونکہ وہاں پر یکسوئی نہیں تھی کہ بھائی کیا یہ بالکل کس حد تک خان صاحب کے ساتھ اور کہاں تک جانا ہے اس وجہ سے بھی جو ہے لیورج ملائے عمران خان صاحب کو لیکن بہرحال اب چونکہ صورتحال ایسے آگئی ہے جو اگلی اسٹیبشمنٹ ہے بظاہر اس میں یکسوئی ہوگی جو اس سے پہلے ہم وہاں پر تزبزب کا عالم دیکھ رہے تھے وہ یہاں پر اب نہیں ہوگا لیکن ہونگ سیڈ دات خان صاحب اپنی مطالبے نہیں منوا پا سیاسی طور پر میں پہلے کہہ چکی ہوں لیکن میں جو انڈر کرنٹس کی بات کی نسیم صاحبہ بہری مچ دیا اور اس میں اگر ہم یہ بات کہیں کہ کیا یہ ساری پرو عمران سنٹیمنٹ کی وجہ سے اس جوائنٹ کونسچوئنسی کی جو میں بات کر رہی ہم وہ صرف سارا پرو عمران سنٹیمنٹ نہیں ہے اس میں سے بہت سارا سنٹیمنٹ انٹی پیپلز پارٹی اور انٹی پیمینل دی ہے اور اس ایمیج پروبلم کو جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بڑی میند سے کئی سالوں سے باقاعدہ سسٹیماتک طریقے سے پروان چڑھایا گیا لیکنس بیری ہونیس کی پولیٹیکل پارٹیز نے کوئی اتنی خاص مدد نہیں کی اپنے ایمیج کو فکس کرنے کے لیے اگر شہر کے روک ظالم تھے تو ماشاءاللہ نے بھی مرنے کا بہت شوق تھا سو وہ جو 20-30 سال کا ایمیج پروبلم ہے یک دم سے اس کو ریورس کرنا یہ تنا آسان نہیں ہوگا سو بہت سارا جو ہے the problem is also the alternate in that constituency جو میں بار بار اس کو خاص طور پر بات کر رہی ہوں کیونکہ جو نئی استابلشمنٹ آئے گی نسیم صاحبہ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ان کو اپنے اندر بہت ساتھا کنسولیڈیشن کرنے ہوگی اس سے پہلے کہ وہ باہر باتی معاملہ ٹھیک کریں پہلے ان کو اپنے اندر جا کر دیکھنا ہے کہ بھئی ہم نے جو پچھلے سات آٹھ ماہ میں کھویا ہے ایک ہمارا جو trust کا ایک ہماری جو بہت ساری narrative کا بوران آیا ہے اس کو ہم نے کیسے واپس آسل کریا تو یہ دو مکھی لڑائی ہیں ان کے لیے ایک تو زاہر سی بات ہے باہر بھی جو ملکے حالات ہیں اس میں ان کا ایک کردار ہوگا رہے گا وہ ایک پولٹیکل ہے یا نہیں ہے یہ تمہیں آگے آنے والے دن بتائیں گے جب وہ ہوگا تو ہوگا لیکن ابھی یہ دو بہت بڑے چیلنجز ہیں اور یہ جو دو چیلنجز خاصتہ پر جو اندرونی کنسولیڈیشن والا چیلنجز ہیں اس میں مجھے عمران خان صاحب کے لیے آگے گنجائش نظر آتی ہے بٹ ہاونگ سیڈ دار سب کچھ پولٹیکل منوورنگ کی اوپر نواز شریف صاحب بہت پوپلر تھے لیکن حکومت اپنی قائم نہیں رکھ پائے بہت بورے حالات دیکھی ان کی پارٹی نے اس کے بعد اس طرح واپس آئے کہ وہ مائنس 3 کر کے واپس آئے جو کہ پاکستان کی سیاست میں بہت بڑی پولٹیکل پتہ ہے ایک نہیں دو نہیں تین لوگوں کو جانا پڑا اور نواز شریف صاحب نے پرویل کیا ہے پولٹیکلی یہ جو وقت ہے پولٹیکلی کو اس کو آپ اپنے کارز کو پولٹیکلی کھیلتے کیسے ہیں یہ آگے آنے والا وقت کرے گا بکاوز وی آر ان چارٹڈ ٹیرٹلی اس ملک میں پچھلے ساتھ مہینے میں وہ کچھ ہوا ہے جو ہماری ماجینیشن میں نہیں تھا پر ہو گیا آگے کیا ہو سکتا ہے ہم کہیں گے کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اور اب ہو جائے گا آئی ڈونٹ نو ایوریسن ڈاپ پروگرام بلکل صحیح بات ہے ناظرین بریک لیتا ہے ہم بریک کے بعد واپس آئے یہی سوال اٹھائیں گے کہ عمران خان صاحب کی جو آج شو آف سٹرینٹ ہے نیومیریکل سٹرینٹ وہ کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کر پاتی ہے ان کے لیے پولٹیکل لیوریج بنانے کے لیے یعنی کہ پولٹیکل لیوریج وہ ایک ہی چیز کے لیے چاہ رہے ہیں الیکشنز تو الیکشنز وہ ان کو مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا اور باقی جانتک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں اب کتنا اس کے پاس پاور ہے ان ٹرمز آف انفلوینسنگ پولٹیکل لینڈس کے بہت بڑا سوال ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں سٹی ویڈ آس ویلکم بیک ناظرین ہمیں افتخار احمد صاحب نے بھی جوائن کی ہے ہمارے ساتھ ماریم ایمن صاحبہ آسما شرازی صاحبہ ہیں افتخار احمد صاحب نیڈز نو انٹرڈکشن ڈی ای نے پروگرام میں ہوتے ہیں اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بڑی دہائیوں سے پاکستان کی سیاست کو بڑے غور سے دیکھا ہے اور تجزیہ نگار ہیں میری پاپلر آلسو تو آپ کو ہم جو سب سے اہم بات ہے آج کی وہ آپ سنائے دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ الیکشنز چاہے نو ماہ بعد ہوں جیتنا تو ہم نے ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور کل ویسے فواد چودی صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی الیکشنز چاہے آپ آٹھ نو ماہ کریں یہ بتائیں کہ اقتصادی آپ کا کیا ہے گیم پلان تو یہ this is very important ہمارا خیال ہے کہ یہ سب سے اہم سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کی آج کی تقریر کی کہ الیکشنز چاہے نو ماہ بعد ہوں جیتنا تو ہم نہیں ہیں تو اس وقت انہوں نے یہ غصے کا اظہار نہیں کیا انہوں نے in a sense کہ جیسے it's a faith complete اچھا دوسری جو اہم بات انہوں نے کی کہ نجانے وہ کون فیرون تھا جس کے بارے میں جب انہوں نے سواتی صاحب نے بات کی تو ان کو اتنا مارا گیا اتنا torture کیا گیا تو جنرل باجوا صاحب کے حوالے سے انہوں نے کھل کے بات کر دی ہے نام نہیں لیا لیکن ظاہر ہے ان کی بات کریں اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بھی لوگ ہیں جنہوں اور انہوں نے یہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ پنجاب اسیمبلی سے وہ نکل رہے ہیں باہر تو پنجاب اسیمبلی کی جو حکومت ہے وہ ظاہر ہے اب اس وقت تو ختم ہو جائے گی اور آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ پچھلے دو روز سے پی ڈی ایم کی بات چیت چل رہی تھی پی ڈی ایم نے پبلکلی کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم پنجاب کی حکومت جو ہے اس میں آپ کوشش کریں گے کہ ہماری حکومت بنے تو دلچسپ ڈیویلپمنٹس ہیں اہم ڈیویلپمنٹس ہیں آسمان کوک کومنٹ یہ تو بہت اہم ہے پنجاب والی اس لیے کہ آج پرویز علیہ صاحب کا نا آنا بھی ایک بہت اہم اشارہ دے رہا تھا اور سوری آسمان لیٹ می ایڈ خالی پنجاب نہیں کے بی کے کی بھی اچھا تو یہ وہ آخری کارٹ تھا جو کہ عمران خان صاحب نے کھیلنا تھا تو فائنلی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ وہ وہاں سے ریزائن کر دیں گے اب وہی ہوگا جیسے قومی اسملی کے اندر ہے اور یہ ایک اور میرے خیال ہے کہ ایک سیاسی غلطی ہے عمران خان صاحب کی اس لیے کہ پولٹیکل پارٹی کے لیے پارلیمان میں پولٹیکس میں رہنے کے لیے پارلیمان میں رہنا ضروری ہے بھلے وہ اسملیاں ہیں وہ حکومتیں ہیں کچھ بھی ہے تو خیبر پختونخواہ میں تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس میجورٹی تھی وہ تو وہاں پہ تو الیکشن فوری کروانا پڑے گا یا کیر ٹیکر سیٹ اپ لمبا کرنا پڑے گا وٹیور اب یہ نہیں مجھے پتا کہ آگے جا کے کیا پولٹیکل پاور سوچ نہیں لیکن پنجاب کے اندر اگر وہ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این وہاں پہ اچھی خاصی تعداد میں ہے دس بارہ ووٹوں کا فرق ہے وہاں پہ حکومت بنا سکتے ہیں اچھا کپک میں ڈیزولف کر رہے ہیں اور ایک اور خبر یہ ہے ناظرین کہ انہوں نے یہ کہہ دیا بڑی کلیرلی کہ ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے ادھر ہی ختم کریں گے کیونکہ وہاں جا کر تباہی ہوگی تو بڑی ہم تو کہیں گے مصبت ڈیولپمنٹس ہیں کوئی کومنٹ آپ کا افتخار صاحب اس پہ پھر ہم جائیں گے ماریا کے پاس ہاں اس ساری باتوں کے بعد انہوں نے یہ بھی کہے کہ گولیاں چلائیں گے چار گولیاں اس باہی کو لگ نہیں وہ بچ گیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آدمی مرا اس کو مروایا گیا کیونکہ یہ وہی واقعہ ہونے والا تھا جو لیا کے تحرین خان کرنا اس کو بھی تو اب زیر بیعث رکھتے ہیں نا جی جی وہ شروع میں نے بات کیا اس پہ جی جی کیا ہم نے اس پہ یہ چھے مہینے میں یہ اگر کہانی چلتی رہی جب سکون تو نہیں آئے گا نا اور ایک بات یہاں رکھے گا کہ الیکشن ان حالات میں ہو سکیں گے جب پرسکون فضا ہوگی جب بہمی کھیچوب بہت زیادہ نہیں پڑے گا اب بہمی کھیچوب کو آسمان تک پچھا لیا گیا تو الیکشن نہیں ہوں گے جی بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے اور اگر یہ سامینہ ڈیزولف کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا کر رہے ہیں ان کو پتہ کہ ان کے ساتھ عوام نہیں عوام اتنے ہی تھے جتنے آج آپ نے دیکھ لیے اور اس عوام کو کچھا کرنے کے لیے تریپن جلسے کیے گئے ایپرل، مائی، جون، جلائی، اگرس، کمبر، اکتوبر، نومبر تک جو ان کے موں میں آیا انہوں نے کہا ہر حربہ استعمال کیا اور اس کے بعد یہ گہدنگ کٹھی کر سکے جو آپ نے دیکھی جس میں تمام صوبوں کی پارٹسپیشن تھی اور جس پرسی پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پرسی کی پشت پر جس دسٹرک کانسر کا نام لکھا ہوا ہے جس یونین کانسر کا نام لکھا ہوا آپ پر سکتے ہیں تو ایسے نہیں ہوگا ان کو اپنے روئیے میں چھہرہو لانا پڑے گا پارلیمنٹ میں واپر جانا پڑے گا اور پارلیمنٹ میں بیان کے باستانی پڑے گی ٹھیک آپ کہہیں پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا واپر جی ماریا یور ٹیک مجھے تو نسیم آج کی جو یہ امران خان صاحب کی کی اور پنجاب والے موف کے بعد لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی کہیں یکسوئی نہیں ہے آگلے آنے والے سیٹ اپ کے اندر اگر میں بات کروں جو میں پچھلے سات اٹھ مہینے کے اندر ایک انٹرنل پوائنٹ او فیو میں جو ڈیفرنس تھا وہ ہمیں نظر آرہا تھا بڑا کھل کے سیاست کے اندر اور وہ مختلف طریقوں سے منفیسٹ ہو رہا تھا سو ابھی لیکن جو آج کی اناؤنسمنٹ ہے اس کو آپ کو اس کانٹیکس میں دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ اگلے آنے والے جو بھی ایک وقت آنے والے کیا اس میں بھی ہم یہی دیکھیں گے جو پچھلے چھے آٹھ مہینے کے اندر منفیسٹ ہوا کیونکہ ایک پیج بھی نہیں تھے جو خان صاحب کیا اس کریک کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا اس کریک چونکہ موجود ہے تو اس وجہ سے ہمیں سیاسی طور پر یہ ارتعاش نظر آرہا ہے یہ دونوں بڑی لازموی مظلوم باتیں ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم موسٹ پرابلی خیال لیتا ہے کہ انتیس کے بعد حالات تھوڑے سے شاید ٹھہر جائیں سیٹل ہونا شروع ہو جائیں اگر یہ سیٹل نہیں ہو رہے تو کیا یہ اس سے زیادہ ڈیپ روٹیڈ پرابلم ہے یہ سوال ہمیں ضرور اپنے ادگد دیکھنا ہوگا اور اس کے بھی نتائج ہمیں تھوڑے عرصے بعد نظر آ جائیں گے کہ کیا یہ واقعی حالات اس طرف جا رہے ہیں لیکن دیکھیں آپ جاتے ہوئے نسیم صاحبہ ایک سپیچ کر کے کہ اب ہمارا پولٹیکل کردار نہیں ہوگا اتنی آسانی سے نہیں جا سکتے اس ملک کو ایک ہیلنگ تچی ضرورت ہے اور ہیلنگ تچ کیا ہے اس کا آغاز ہمیں پسند ہو یا نا پسند ہو جس وجہ سے یہ پرابلمز کھڑے ہوئے جس وجہ سے مداخلت کی گئی جس وجہ سے آج سیاسی جماعتیں اس جگہ ہے کہ جہاں پہ پورے پولٹیکل پروسس کے اندر تمام لوگ اکروس دو بورڈ اگریفڈ ہیں تو اس ہیلنگ تچ کی آغاز بھی انہی کو کرنا ہوگا جنہوں نے یہ نقصان یہ چھوٹیں یا یہ تکلیف دی ہے اس کا روڈ میپ اس کا پلان مجھے نظر نہیں آیا نہ ہی مجھے کوئی اس کے ابھی تک ویزبل انڈکیٹرز نظر آئے ہیں اور پھر فریم ورک کیا ہوگا آگے بڑھنے کا جہاں پہ ادا مداخلت ہوگی پھر کپیسٹی اور جو تمام سیاسی جماعتوں کونٹ بورڈ لے کے آنا ہے وہ کیسے ہوگا یہ بہت بڑی سوالات ہیں لیکن جو آج خان صاحب نے اعلان کیا ہے اس سے مجھے یہ ہی لگ رہا ہے کہ شاید ابھی کہیں نہ کہیں کوئی کریکس موجود ہیں ابھی کہیں نہ کہیں وہ جو ایک انٹرنل یکسوئی کی کمی تھی وہ مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ آگے بھی یہ ہونے والا ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے اندر انٹرنل کریکس کی بات کریے کو سکتا ہے لیکن دیفنیٹلی مطلب مجھے آج کے اس اعلان کے بعد ہم پوچھنا ہوگا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ سکون تو نہیں ہے خدا نخواستہ ہمارے ملک میں سکون سے کوئی حکومت کر لے چاہے وہ الیکٹڈ ہو چاہے وہ سلیکٹڈ ہو چاہے وہ امپورٹڈ ہو چاہے وہ جو بھی ہو وہ کسی کو نصیب نہیں ہوگا اور جو سیم پیج کا ماشاءاللہ سب بہت ہی اپنے اصولوں کی قربانی دے کے اس سے سیم پیج بھی آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سیم پیج بھی دو تین مہینے بعد پھٹ پھٹ جاہے کرتا ہے تو یہ جو موجودہ سیم پیج ہے یہ کتنے عرصے سروائیب کرے گا یہ بھی میں دیکھنا ہوگا اب لوگ آلوڑ ہی بات کرتے ہیں کہ یہ سیم پیج چونکہ آج تک بھی نہیں رہا تو اگلے چند ماہ میں یہ نہیں رہے گا یہ بنا ہی نہیں ہے سیم پیج ایسا جس میں سب لوگ قائم رہست ہوں ہم بریک لیتے ہیں لیکن یہ بات کلیر ہے ایک تو یہ کہ جانتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے یہ عمران خان صاحب کا جو موو ہے ہم اپنے پینلے سے پوچھیں گے لیکن ہمیں لگتا ہے یہ مووو تو ہے کہ انہوں نے کچھ تو کر کے دکھانا تھا بیکوز کچھ بھی وہ اچیو نہیں کر پائے تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک پتہ آخری کھیلائے تو سے کہ بھئی آئی سٹیل میٹر اور ماریا نے ایک بڑی انٹریسٹنگ بات کی کہ جنہوں نے گڑ بڑ کی اور پاکستان میں جو فوج کی مداخلت ہے اس نے تو بیڑا غرق کیا اس ملک کے سسٹمز کا اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو کیا یہی اس کو صحیح کریں گے اس پہ آخری سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ خود لکھیں گے تو صحیح ہوگا فوج ورڈ کا رول نہیں ہونا چاہیے اس میں آفٹر ڈا بریک سٹی ویڈا ویلکم بیک ناظرین اچھا یہ ہمیں خبر ابھی ملی کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے کہ اسیمبلی کو ابھی بس وہ جو ہم دو پروگرام میں بیٹھے ہیں لیکن جو ہمیں اطلاعات ملی ابھی تک اس کے مطابق عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اصولی فیصلہ کیا ہے یعنی پارلیمانی کمیٹیوں سے مشاورت کے بعد وہ جو ہے وہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہوگا دیکھیں پی ٹی آئے کی تہلی آپ بھی جانتی ہیں ان کی جماعت کے اندر یہ بحث بہت زیادہ ہے کہ ہمیں قومی اسیمبلی سے باہر نہیں آنا چاہیے گا تو پنجاب سے اگر آپ اسیمبلی سے باہر نکل جائیں گے تو وہ جو ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کریں گے اور عمران خان صاحب اچھا دیکھیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ ابھی یہ کلیریفائی کر رہے ہیں ہمیں ریڈیوسر صاحب ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نکلیں گے لیکن ڈیٹ جو ہیں وہ مشاورت کر کے تو پھر آپ کو بتائیں گے تو کبھی کبھی مشاورت لمبی ہو سکتی ہے اور ابھی تو پنجاب میں پرویز الہی صاحب کو تو یہ پسند نہیں آئے گی بات خورس نہیں حکومت اور بلکل نہیں ویسے آپ کو پتا ہے کہ پلوشن کتنی ہے پنجاب لاہور میں نہیں وہ بہت ہے پرفورمنس بھی دیکھیں دیکھیں ہم بات کرتے پلوشن آسمان پوری دنیا میں لاہور سب سے پلوٹیڈ اس وقت شہر ہے دلی میں جتنی پلوشن ہے میں تو آپ کو یہی کہہ لگی تھی کہ پولیٹکس اس نویت کی ہے وہ پرویز الہی صاحب نے وہ جو مٹھائی دی اور پھر وہ دعائی خیر کی اور میں سائٹ بدلی تو میرا خیال ہے وہ بھی کوئی پولوٹیڈ پولیٹکس کے نتیجے میں اتنی پولوشن آنے سیریس نوٹا کو یہ پتا ہے جی جی بلکل لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کریں گے فیلحال ان کو سمجھ جو اچھی بات کی ہے وہ یہی کہی ہے کہ بے شک نو مہینے بعد بھی یہ بہت خوش آئین بات یہ دیکھیں یہ عمران خان صاحب کی ایک اپنی پولیٹکل پاور ہے وہ ایک پولیٹکل ریالٹی ہے اس کو اگر کوئی انکار کرے تو یہ تو ان کو بلکل پولیٹکل ہی فیصلے کرنے چاہیے آج انہوں نے فیس سیونگ تھی ظاہر ہے کہ وہ کوئی مطالبہ تسلیم نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا کہ چلے میں یہ ایک نئی ٹرک کی باتی میڈیا کو پیچھے لگا دوں گا اب روز میٹنگ ہوگی دیکھیں وہ وہ کھلتے ہیں ایننگ ٹو ایننگ آج کی ایننگ ان کی یہ تھی اگلی جو ایننگز ہوں گی میڈیا کے ساتھ وہ یہی ہوں گی کہ اب آج اسمبلیوں سے جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں ایک ان کے ناریٹم زندہ رہے ہیں آسما اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک لانگ ٹرم ویجل لینی چاہیے میں ایک خیال ہے کہ ان کو چاہیے ان کے جو قریبی لوگ ہیں جو ان میں مچور ان کے پاس ہیں لوگ وہ بیٹھ کے دیکھیں کہ جی اگلی الیکشن اگر سال بعد آنے تو اس کی ہم تیاری کیسے کریں اور اب چار مہینے خود بتایا انہوں نے کہ میری تکلیف ہے اتنی اور میں چار مہینے تک آئے تو یہ ٹائم ان کے پاس ہے کہ ذرا اپنا جو پرفارمنس رہی ہے اور اب بلکل اور اتنی سٹریٹ پاور بھی آپ کہہ رہی ہیں میں پولیٹیکل پاور کی بات کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس پولیٹیکل پاور ہے دیکھیں پنجاب کو انہوں نے ہلا دیا ہے جو پہلے کسی اور کا فوٹریس تھا انہوں نے ہلا دیا ہے ان کو پولیٹیکلی وزڈم کے ساتھ آگے چلنا چاہیے اور ٹائم دے کی کانسیچوینسی پولیٹیکس کو مضبوط کرنا چاہیے اگر وہ اس سے نکل جائیں گے الیکشن سے تو میرا یہ اسیمبلیوں سے تو مجھے بتائیں اگلے دس مہینے ان کا ایم پی ایم 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 جو ہے نہیں بات کر دی لیکن اول ان اول میرا خال ہے کہ اچھی جو ہیں شروعات نہیں کہہ سکتے اچھی بات ہے کہ وہ ان کو دیر سے اسے ہی مگر احساس ہو گیا کہ بھئی اب پولیٹیکل جو ہے چیزیں ہیں اور دیکھئے اس میں کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کو دینا پڑے گا عمران خان صاحب نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ وہ ان کو دوبارہ انوالف کریں پولیٹیکس کے اندر جو بھی اول تو وہ پتہ نہیں کب تک یہ تو خیر ایک دیوانے کا خوابی ہوگا کہ وہ پولیٹیکس سے مکمل باہر نکل جائیں لیکن بہرحال باوجود پریشر کے اسٹیبلشمنٹ نہیں کہا کہ پولیٹیکل پاورز جو ہیں وہ فیصلہ کریں گی تو عمران خان صاحب کو بیٹنا پڑے گا پولیٹیکل پاورز کے ساتھ بیٹنا پڑے گا پولیٹیکل پاورز کے ساتھ اور پولیٹیکل پاورز نے ابھی ناظرین بول اٹھے ہیں پولیٹیکل پاورز کہہ رہے ہیں یعنی رانہ سناؤلہ نے کہا ہے ہم ابھی تحریکی ادم اعتماد جمع کروانے لگیں تو اس کے بعد تو آپ اسیمبلی تحریکی جو کاری نہیں سکتے ہیں زرداری صاحب جا رہے ہیں بہت جلد وہ کل پر سو جانے لیکن اس کے بعد وہاں پہ پھر وہ بیٹھیں گے اور اس کے بعد کچھ لیکن جوٹ آب نو کانفیڈنس یہ لوگ جمع کروائیں گے تو اسیمبلی تو ویسے توڑی نہیں سکتے مران خان صاحب جی اسیمبلی تو ویسے بھی میرا نہیں خیال کہ پرویز علائی صاحب بھی توڑ سکتے ہیں لیکن کینڈیٹ پرویز علائی صاحب نہیں ہوں گے آپ جو پی ڈی ایم کا کینڈیٹ ہے یا وہاں کی جو اپوزیشن ہاں وہ کہہ رہا ہے کوئی اور کینڈیٹ بٹ ان اینی کیس اسیمبلی توڑنے کی بھی شاید میں نے خیال ہے بات پوری نہ ہو لیکن جیسے ناظرین ابھی یہاں ڈسکرشن ہو رہی تھی کہ ایکچلی جو ابر ہے وہ یہ ہے کہ مران خان صاحب لگتا ہے اب انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ایلی الیکشنز اب نہیں ہو پائیں گے جیسے آمی چیف کو وہ پوائنٹ نہیں کر پائے اور ایلی الیکشنز کی جو بات ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ نہیں ہوگی امرخل اسیمبلی بھی نہیں تحلیل کریں گے اب ملین ڈالر قویسٹن ہے کہ وہ کیا واپس آتے ہیں یعنی پارلیمان میں وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہماری طور سے آج اتنا ہی خدا حافظ پاکستان زندہ بار